بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئیے بھی نا ٹائم ویسٹ کے اپنے آج کس یونک سے ٹوپک کے جانے بڑھتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم پولیتھیسٹک ریلیجنز کی سٹری کریں تو ہمارے پاس ایک لمبی لسٹ آ جائے گی جس میں آپ کو ہندویزم بھی نظر آئے گی جس میں آپ کو سکھزم نظر آئے گی بودھزم نظر آئے گی شنٹویزم نظر آئے گی اس کے علاوہ آپ کو اور بہت سے ریلیجنزز میں نظر آئیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو جو ریلیجنز ایڈ ڈرنک اینڈ بی میری کا کنسپٹ رکھتے ہیں ان میں کمیونزم آپ کو سر فیرس نظر آئے گی ایتھیزم نظر آئے گی یہ تمام کے تمام وہ ریلیجنز ہیں جو دی ڈی اوف ججمنٹ کے حوالے سے کوئی بیلیف نہیں رکھتے اسلام نے یہ بیلیف دیا ہے کرسچینٹی نے بھی جوریزم نے بھی کہ ایک دن یہ کائنات فنا ہو جائے گی اور اس کے بعد تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور انہیں اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش کیا جائے گا اور اس دن تمام انسانوں کی گوڈ ڈیڈز اور بیڈ ڈیڈز کو ان کو تولا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ کس کے نیک عمال زیادہ ہیں اور کس کے برے عمال زیادہ ہیں کس نے دنیا پہ کس پر ظلم کیا تھا کس نے دنیا میں کس کا حق کھایا تھا کون دنیا میں مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا کس پر دنیا میں ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے گئے تھے ان سارے کے سارے ظالموں کو ان سارے کے سارے مجرموں کو اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا جو اس دنیا کی بڑی بڑی عدالتوں سے بچ نکرے تھے صرف پیسے کے زور پر تو اللہ تعالیٰ کی جب انٹرنیشنل کورٹ لگ جائے گی روز محشر تو اس میں تو نہ فیور کسی قسم کا دیا جائے گا نہ کسی قسم کا پیسہ چلے گا نہ کسی قسم کا اور فیور وہاں جسٹ کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے یہ اسلام بھی آپ کو بتا رہا ہے کرسچینٹی بھی بتا رہی ہے جوریزم بھی بتا رہی ہے اون دا ادھر ہینڈ ہم جب پولیتھیاسٹک ریلیجنز کو دیکھتے ہیں یا کمیونیزم کو ایتھیزم کو یہ لوگ تو اس چیز کو ماننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اگر یہ نہیں مانتے نا ان کی جو بیڈ حیبٹس ہیں جو ان کے بیڈ ڈیڈز ہیں ان کے جو برے عمال ہیں ان کو ہم نے ان کی نگاہوں میں ہی اٹریکٹیو کر دیا ہے اور اب یہ اکل استعمال نہیں کرتے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو بری چیز ہیں ان کے جو بری بلیف سسٹم ہیں وہ انہی کو اچھا سمجھ رہے ہیں اور ہم نے انہیں قیامت تک کے لیے ڈھیل دے دیا ہے یہ جو چاہے کریں یہ بلیف رکھتے ہیں اے ڈرنک اینڈ بی میری ٹھیک ہے کھائیں پیئے اور مر جائیں لیکن ایک دن تو انہوں نے ہمارے سامنے ہی آنا ہے نا ہم نے دنیا میں انہیں میسج پہنچا دیا ہے یہ جو میسج کہہ رہے ہیں نا پروفیٹ محمد علیہ السلام نے خود سے ہم تک پہنچا دیا ہے نہیں یہ میری طرف سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میری طرف سے نازل کیا گیا ہے تمام انسانوں کے لیے انٹرنیشنل میسج ہے کہ اپنا اپنا معصبہ کر لو ان قریب وہ دن آنا ہے جب تم سب میرے سامنے پیش کیے جاؤ گے آج یہ اس چیز کو جھٹلا رہے ہیں آج یہ اس چیز کا انکار کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے پھر وہ دن آ جائے گا جب یہ میرے سامنے پیش کیے جائیں گے پھر بڑے بڑے مجرموں کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا اور یہ جو لوگ روز محشر کا انکار کر رہے ہیں یا جو میرا بھی انکار کرتے ہیں جو بلیف سسٹمز کا انکار کرتے ہیں جو ہماری طرف سے دیئے گے ہیں تو پھر بے شک ان لوگوں کا جو ٹھیکانہ ہے وہ دردناک عذاب ہی ہوگا جھنم کی بیکتی ہوئی آگ ہوگی اور یہ لوگ وہیں اسی کا اندن بنا دیے جائیں گے موسیقی 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 موسیقی